آئیم ایف معاہدے کے مصبت اثرات، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال، پاکستان سٹاک ایکسچینج کا تاریخی لمحہ، کاروبار کا ریکارڈ مصبت آغاز، سٹاک مارکٹ میں زبردست تیزی، کاروبار کے دوران ہنڈر انڈیکس میں چوبیس سو پوائنٹس کا اضافہ، ہنڈر انڈیکس تنتالیس ہزار آٹھ پر آ گیا، پانچ اشاریہ سات فیصد اضافہ ریکارڈ، غیر معمولی تیزی کے بعد کاروبار کو ایک گھنٹے کے لیے روک دیا گیا ڈالر کی اوچھی اوڑان کو بریک لگ گیا، روپیہ مستحق کم، اوپن مارکٹ میں ڈالر پانچ روپے سستہ، ڈالر کے قیمت فروغ دو سو بیاسی روپے ہے پاکستان اور جاپان میں دیرینہ تعلقات ہیں، دونوں ممالک مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں قوانائی اور ڈیگر شعبوں میں تعلقات کے فروغ کے خواہاں ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی جاپانی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کہا پاکستان میں جاپانی زبان سکھانے کے لیے اخدامات کر رہے ہیں جاپانی ہم منصب کو پاکستان کے دورے اور سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کی دعوت جاپانی وزیر خارجہ نے کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کوشہ ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی جاپانی وزیر آزم سے ملاقات دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے سے متعلق عرقین کو اعتماد میں لیا جائے گا افغان مہاجرین کے پاکستان میں قیام کی مدد میں توسیح ایجنڈے میں شامل قرآن کریم کی بے حرمتی کسی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس شرکہ نے واقعے کو قابل نفرت قرار دے دیا کہا عید العظہ پر واقعے سے اسلامی دنیا کے دل رکھی ہوئے سیکیٹری جنرل حسین ابراہیم تاہا کا تمام اسلامی ممالک پر قرآن پاک اور پیغمبر اسلام کی توہین کے واقعات کی روک تھام کے لیے اجتماعی اخدامات کرنے پر زور سعودی عرب کا سویڈن سے ایک بار پھر سخت احتجاج سعودی وزارت خارج نے سویڈن کے وزیر کو طلب کر کے قرآن کی بے حرمتی کرنے پر احتجاج کیا کہا سویڈن ایسی کاروائیوں کو روکے جن سے رواداری کو نقصان پہنچتا ہو مقدس کتاب کی بے حرمتی سے اعتدال پسندی کی فضاء متاثر ہوتی ہے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی احتجاج کا سلسلہ لندن تک پہنچ گیا لندن میں سویڈن کے سفارت خانے کے باہر مظاہرہ مظاہرین نے سویڈش وزیر آزم سے فوری معافی کا مطالبہ کر دیا ملک بھر میں آج سے مونسون رنگ جمائے گا خیبر پختونخواہ آزاد کشمیر گلکت پلدستان اور پنجاب میں اثر دکھائے گا تیز ہوایں آندھی اور گرت چمک کے ساتھ بادل برسیں گے جالہ باری کا امکان کئی شہروں میں اربن فرڈنگ کا بھی خدشہ سات اور آٹھ جولائی کو کراچی میں بارش متوقع ہے پاکستان مسترد شدہ سیاستدانوں کی جاگیر نہیں حقیقی مالک عوام ہے سیاستی استقام ہوگا تو معاشی استقام ہوگا شیخ رشید کا ٹویٹ آئندہ پین تالیس دن پاکستان کی معاشی سلامتی اور سیاستی مستقبل کے لیے اہم قرار لکھا ہارس ٹریڈنگ کر کے آنے والے عوام کے غیز و غزب کے لیے تیار ہو جائیں لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمن پی سی بی کا انتخاب روکنے کے حکم امتنا کا حکم واپس لے لیا کیس جسٹس شاہد کریم کی عدالت میں مقرر کرنے کی سفارش اس بی سی اے غیر قانونی تعمیرات روکنے میں کیوں نہ کام ہیں کیوں نہ غیر قانونی تعمیرات کا ذمہ دار اس بی سی اے کو ٹھہرایا جائے سندھ ہائی کورٹ نے اس بی سی اے کی کارکرتگی پر سوالات اٹھا دیئے تحریری حکم نامہ جاری ڈی جی سن بلڈنگ کنچول آتھارٹی سترہ جلائے کو ساتھی حیثیت میں طلب محسن نقلی کا زیر تعمیر اکبر چوک پلائیوور منصوبے کا دورہ تعمیراتی سرگرمیوں کا معاینہ اور پیش رفت کا جائزہ لیا منصوبے کے تعمیراتی کاموں پر اظہار اتمنان منصوبے کی بروقت تکمیل کیلئے دن رات کام کرنے کی ہدایت کراچی میں دودھ کی قیمت میں ایک بار پھر بیس روپے فی لیٹر اضافہ دودھ کی نئے قیمت دو سو تیس روپے فی لیٹر ہو گئی کراچی میں مرگی کی قیمتوں کو بھی پڑھ لگ گئے مختلف علاقوں میں مرگی کا ریٹ آٹھ سو روپے فی کلو تک جا پہنچا عید کی موج مستی اور انجوائیمنٹ ختم روٹین ورک دوبارہ شروع تفاتر اور کاروباری مراکس کھل گئے تہوار کی تاتلات گزار کر پردیسی بھی واپس آ گئے شہری کہتے ہیں چھٹیاں چاہے جتنی بھی ہوں کام کرنا تو ضروری ہے جنت نظیروادی گلگت بلکستان میں ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کا جمع غفی حکومت پاک فوش کی انتھک کاوشوں نے گلگت بلکستان کو شناک لوٹا دی حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے سیاہا کھچے چلے آئے دس ہزار کے قریب سیاہوں نے عید گلگت بلکستان میں منائی پاک فوش کے توسط سے ترقیاتی منصوبوں کی حوصلہ ابزائے کی موسیقی